اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھا جی آج میں آئی ہوں ایک نیو ویڈیو لے کے اس میں ہم کریں گے ولیما میک اپ اور جیسے کہ آپ کو میرا موڈل کا فیش جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر سب سے پہلے میں نے لگایا ہے درما کول کا پرائیمر اور یہ ان کی سکن کے اوپر براؤن اور ریڈ کلر کے آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ دو کنسیلر میں نے یہاں پہ آپ کو دکھائے ہیں ایک اورنج دکھایا ہے اور ایک میں نے جو ہے وہ گرین دکھایا ہے جو گرین ہے وہ ہم ریڈ کلر کے جو نشان ہے ان کے اوپر لگائیں گے اور جو ہے براؤن مطلب نشان ہے ان کے اوپر ہم لگائیں گے اورنج کلر کا کنسیلر اچھا کنسیلر یہ جو ہوتے ہیں ان کے پیگمنٹ جو ہے نا اس کے اندر کلر کے پیگمنٹ بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو آپ نے ان کو بہت کم کونٹیٹی میں لے کے سپریڈ کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا نا فیس کے اوپر تھوڑا ویٹ کرنا ہے پہلے جب تھوڑا سا وہ ڈرائی ہونا شروع ہو تو تب آپ نے اس کو سپریڈ کرنا اچھے سے ٹھیک ہے اور پھر اس کو لگانے کے بعد بھی آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر فانڈیشن لگائیں تو وہ فانڈیشن کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور میسی ہو جائے گا سارا اور آپ کے جو نشان وغیرہ ہیں یہ بھی سارے ہائیڈ نہیں ہوں گے بلکل بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے بڑے تسلی کے ساتھ جب میک اپ کرنا ہوتا ہے نا تسلی کے ساتھ کرنا لو اب کچھ لوگ کہیں گے راش ہوتا ہے تو تسلی کے ساتھ کیسے کریں بھئی راش ہوتا ہے تو ایک کا کام ساتھ ساتھ دو تین کا کام شروع کرلو نا ایک کو لگاؤ دوسری کے پاس جاؤ پھر دیسری کے پاس جاؤ تسلی سے کام ہو جاتا ہے ایسے بھی ٹھیک ہے اب یہاں بھی مجھے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیوی بیس آج نہیں دینی تھی میں نے کنسیل کیا اس کے بعد جو اورنج کلر کا میں نے کریکٹر لگایا تھا اس کو میں نے کنسیلر لگایا تھا اس کو میں نے جو کلر کریکٹر ہے نا اس کے ساتھ جو ہے وہ ہائٹ کیا اور فانڈیشن اپلائے کر دی ڈائریکٹ فانڈیشن اپلائے کر رہی ہوں میں نے آج سٹک فانڈیشن جو بیس ہے وہ میں نے نہیں دی کیونکہ یہ میں نے بس اپنے سیلون پہ اس کا شوٹ کرنا تھا اور آپ لوگوں کے لیے میں اس کی ویڈیو بنا رہی تھی ٹھیک ہے اگر یہ میری ریل برائیڈ ہوتی یا انہوں نے کہیں دور جانا ہوتا تو میں ان کو سٹک فانڈیشن جو ہے وہ لازمی لگاتی اچھے سے ہلکے بہت ہلکے ہاتھ سے آپ نے کنسیلر لگانا ہے کریکٹر لگانا ہے بیس لگانی ہے کمپیکٹ لگانا ہے آپ نے بہت ہلکے ہاتھ سے سارا کام کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میری جو ویڈیو ہے اس کی سپیڈ تھوڑی سی تیز ہوتی ہے تو اس لیے آپ کو شاید لگے کہ میں بہت سپیڈ میں اور بہت ہارڈلی کام کرتی ہوں لیکن یہ بہت سوفٹ ہینڈ یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میرے کلائنٹ تو مجھے کہتے ہیں آپ کا ہاتھ لگتی ہی ہمیں نید آنا شروع ہو جاتی ہے سکون ملتا ہے اچھا جی یہاں پہ آج جیسے کہ میں ولی ما لوک کریئٹ کر رہی ہوں تو مجھے آئیز میک اپ جو ہے نا بہت پرومیننٹ جو ہے وہ دکھانا ہے تو میں نے یہاں پہ کنسیلر یوز کیا ہے فیرسٹ ایلی گرل کا ٹھیک ہے اچھے سے میں اس کو جو ہے نا وہ آئیز پہ اپلائے کر دوں گی اب میں یہاں پہ ایس ٹی کا کمپیکٹ لگا رہی ہوں اچھے سے کمپیکٹ کے ساتھ میں اپنی بیس کو سیٹ کروں گی ٹیپ ٹیپ کر کے آپ بھی ٹیپ ٹیپ کر کے لگایا کریں لگا کے کھینچ نہ نہیں آنے تو بیس نیچے سے اتر جائے گی ٹھیک ہے اور ایس ٹی کے کمپیکٹ کافی اچھے ہیں بیس کو بہت اچھے سے سیٹ کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اب بھی میں ان کو لگا رہی ہوں ایس ٹی کا منرل پاورڈر یہ بہت اچھا ہے اس کو ہم مطلب کے ویٹ مطلب اس کا پیسٹ بنا کے بھی ہم لگا سکتے ہیں فیس کے اوپر کوئی اس کی کیکی اور تھک بیس نہیں بنے گی لیکن میں اس کو ڈرائے لگا رہی ہوں ڈرائے کے ساتھ بھی نا یہ آپ کی سکن کے اوپر ایک بہت اچھی سی فنشنگ دے دیتا ہے جیسے کریل آن میں ٹرانسلوسن پاورڈر ہے نا اس میں یہ ان کے منرل پاورڈر ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ہیں اور میں بہت عرصے سے یوز کر رہی ہوں دیکھیں آئیوری میں نے اس کا کمپیکٹ یوز کیا تھا اور آئیوری ہی میں نے اس کا منرل پاورڈر یوز کیا آج میں یہاں پہ کریل آن کا آئی برو میکر یوز کر رہی ہوں ڈاک براؤن میں اس کے ساتھ میں اچھے سی اپنے آئی بروز کو فل کروں گی اچھی سی شیپ دوں گی پرومیننٹ ہونے والی کیونکہ برائیڈل جب دور سے بیٹھی ہمیں نظر آتی ہے تو ہماری ڈریکٹ نظر جو ہے نا اس کی آئیز پہ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اتنا بھی ڈاک نہیں کر دینا کہ جن نہیں لگے لیکن ڈاک ہونا چاہیے پارٹی میک اپ میں لائٹ ہوتا ہے برائیڈل میں ڈاک چلتا ہے موڈل میک اپ میں بھی ڈاک اچھا جتنی چیزیں میرے مائن میں آتی ہیں نا ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانے کی بہت کوشش کرتی رہتی ہوں لیکن جب میں پروپر کلاسیز سٹارٹ کروں گی تو پھر میں آپ کو پروپر جو ہے ایک ایک چیز کے بارے میں بتاؤں گی آپ کے ذہن میں جتنے بھی کوششن آتے ہیں نا آپ کمنٹ میں کر لیا کریں کیونکہ جو کمنٹس ہوتے ہیں نا وہ میرے ذہن میں ہوتے ہیں اور مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان کا جواب دینا ہے تو جب میں تھیوری پڑھانی سٹارٹ کروں گی آپ کو تو میں آپ کے جتنے بھی کوششن ہیں سارے میں کلیئر کرتی جاؤں گی ٹھیک ہے اب آج میں نے جو کنٹورنگ کٹی یوز کی ہے یہ ایم جے میراکی کی ہے اس میں ان کے دو ہی شیڈ ہیں ایک ڈاک براؤن اور ایک لائٹ براؤن اس کے ساتھ اچھے سے جو ہے نا ان کی میں کنٹورنگ کروں گی ڈاک اور لائٹ کو مکس کر کے یوز کر رہی ہوں دیکھیں آج جو میں اس ویڈیو میں برش یوز کر رہی ہوں یہ بالکل ہی لوکل ہے یہ آج سے کوئی چار سال پہلے میں لیک کی آئی تھی ون ففٹی کا اور یہ ابھی تک میں یوز کر رہی ہوں حالانکہ میرے پاس بہت زیادہ برینڈ ہے مگر مجھے مزہ آتا ہے ان کے ساتھ کام کرنے میں ایزی لی ہو جاتا ہے شاید یوز ٹو ہو گئی ہوں اس لیے اب یہ نوز کنٹورنگ کر رہے ہیں اور جو نوز کنٹورنگ میں برش یا یہ ون ہنڈرڈ کا میں نے لیا تھا بھئی ابھی تو بہت مہنگائی ہو گئی ابھی کا مجھے نہیں پتا کتنے کا ملے گا لیکن میں اتنے کے لے کی آئی تھی اچھے سے ہم نے کنٹورنگ کرنی ہے یہ میرے پاس ایک پیلٹ تھا اور میری بہت ہی اچھی دوست نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا وہ دوہا سے آئی تھی تو امرین بہت شکریہ آپ کا آپ میرے لیے میکپ لک کی آئی اچھا جی اس میں سے ایک لائٹ نیوڈ پنک جو ہے نا وہ میں ان کی کریس پہ جو ہے ڈیپوزٹ کر رہی ہوں لائٹر سے ڈاگ جائیں گے ہم وہی جو پنک شیڈ ہے اس کو میں آئیس کے نیچے بھی لگا رہی ہوں یہاں پہ کاشیز کا میٹ ڈ میڈی کا پیلٹ یوز کریں گے اس میں سے ہم لائٹ پنک کلر اٹھائیں گے اور اس کو کریس پہ لگا دیں گے جو کریس پہ میں نے شیڈ کو ڈیپوزٹ کیا ہے وہی اب میں آئیس کے نیچے مطلب لوئر لیش پہ بھی اس کو ہی یوز کر رہی ہوں اچھا کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کا سیلون کہاں پہ ہے جی میرا سیلون لہور میں ہوں میں یہ ڈیفینس روڈ ہے کانا نو بولتے ہیں اس کو نیو کانا وہاں پہ میرا یہ سیلون ہے اگر کسی کو لوکیشن چاہیے تو وہ انسٹا پہ آئے گا اور انسٹا پہ میں ان کو اپنا ویٹس ایپ کا جو ہے وہ نمبر شیئر کروں گی اور وہاں پہ میں آپ کو لوکیشن دوں گی کیونکہ ایسے میں ابھی نمبر نہیں ڈال سکتی کیونکہ ابھی میرے لیے سیلون کو ہینڈل کرنا اور اپنی کلاسز کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو رہا اور اس کے درمیان ہی آپ کے لیے میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں اب آپ خود سوچیں کہ ایک بندہ سارا دن ساری رات مصروف ہے اور وہ پھر بھی آپ کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے اب یہاں پہ جو ہماری برائیڈل تھی ان کا جو تپٹا تھا وہ تھا فیروزی کلر میں اور جو گریے کلر کا ان کا سارا ڈریس تھا اس کے پر سلور اور گولڈ کام ہوا پڑا تھا اچھا جب میں نے یہ میں نے سیکنڈ ٹائم اس ڈریس میں ریڈی کیا ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ میک اپ کر سکتے ہیں ایک ہی ڈریس کے ساتھ اب جب میں نے پہلے میک اپ کیا تھا تو میں نے کریز جو ہے وہ پنگ کی دی تھی تھوڑی سی ڈاک پنگ تھی اور جو آوٹر کورنر تھے وہ میں نے ڈاک پراؤن کلر میں دیئے تھے اور اس کے اندر میں نے بلیک کو ایڈ کیا تھا اور سلور آئیز میں نے بنائی تھی ٹھیک ہے آج میں نے میک اپ کو چینج کیا ہے آج میں نے اس کے آوٹر کورنر میں فروزی شیڈ دیا ہے فروزی کے ساتھ میں نے بلیک اور ڈاک براؤن کو ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں نے لائٹ پنگ میں اس کی کریز بنائی ہے ڈیفرنڈ کرنا چاہ رہی ہوں آج میں اب میں اس بار جو ان کو گلیٹر لگاؤں گی وہ سلور نہیں لگاؤں گی سلور اور گولڈ دونوں کو مکس کر کے پھر میں لگاؤں گی اور جب آپ گلیٹرز کو بھی مکس کر کے لگاتے ہیں تو اس کی بڑی اچھی وہ لک نکلتی ہے شائن نکلتی ہے اور بہت اچھا وہ لگتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں کہ یہ اس کا گلیٹر تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا تو وہ کیسے لگ رہا ہوتا ہے ایسی لگ رہا ہوتا ہے مکس کیے ہوتے ہیں گلیٹرز پھر جا کے اس کی لک نکلتی ہے اگر آپ کو انٹینس گولڈ چاہیے یا آپ کو انٹینس سلور چاہیے تو پھر آپ سنگل سنگل لگا لیں اگر آپ کو وہ میڈیم سا چاہیے اچھا سا جو شیڈ نکل رہا ہوتا ہے وائٹ گولڈ کا کنٹراس تو وہ آپ ایسے کر سکتے ہیں اور جب آپ لوگ گلیٹر شمر لگاتے ہیں تو ڈریکٹ مت لگایا کریں گلو لگا کے اوپر لگا دیتے ہیں آئی شیڈ بچا کے کیا کریں گی نیچے پہلے آئی شیڈوں کے ساتھ اس کو بیس دیا کریں دین اس کے اوپر لگایا کریں آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں اپنے کہ ایک آئیس پہ آپ گلیٹر ویسے لگاؤ اور ایک آپ شیڈ کے ساتھ لگاؤ دونوں میں دیکھنا زمین آسمان کا فرق ہوگا ایسے مت کیا کریں کنجوسی نہ کیا کریں کام نہیں اچھا ہوتا اچھا جی یہ انگلوٹ کی پیلٹ میں میرے پاس ایک گریش سلور سا شیڈ ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں آج ان کی آئیس پہ یہ دیکھیں آؤٹر کورنر پر آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے ابھی میں اس کو بلینڈ کر دوں گی کوئی بھی شیڈ الگ نہیں لگنا چاہیے آپ نے اس کو الگ کرنا ہی نہیں ہے آپ نے اس کو ڈپوزٹ کر دینا ہے ایک دوسرے کے اندر اور جب ہم ایسا کوئی شیڈ لگاتے ہیں اس کو ہم نے آؤٹر کورنر کی طرف نہیں ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے انر کی طرف ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے اس کے پر سارا شمر جو ہے نا وہ لگ جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا اب یہاں پہ میں شیڈ کو سیٹ کر رہی ہوں اور ہاں انر کورنر پہ میں پنک سا ایک شیڈ ہے وہ میں لائٹ لائٹ سا لگا رہی ہوں کیونکہ ہماری جو موڈل ہیں ان کی آنکھ کافی بڑی ہے تو اس کے اوپر ہم کافی ورائیٹی رکھ سکتے ہیں مزاک کر رہی تھی اچھا اب یہاں پہ میں کاشیز کا شیڈ یوز کر رہی ہوں ہم کاشیز کا یہ ہے یہ دیکھیں ایمریج کا گولڈ اور وائٹ دونوں میں نے مکس کیے کاشیز کا گلو لگایا سکسٹی سیکنڈ میں ویڈ کروں گی دین ایک فلفی برش لوں گی اس کے ساتھ میں اس گلیٹر کو ان کی آئیس کے اوپر اپلائے کر دوں گی یہ دیکھیں یہ مکسنگ پیلٹ کے اوپر میں نے دونوں کو مکس کر لیا اچھے سے لگانا ہے اچھا جب ہم گلیٹر لگاتے ہیں چنگ سے لگاتے ہیں کچھ بھی لگاتے ہیں تو وہ فال آؤٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے ایک ڈسٹنگ برش اپنے پاس رکھنا ہے جب آپ لگا لیں فنگر کے ساتھ ٹیپ کر لیں آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ بچے سے فکس ہو گیا ایک فلفی برش لیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ اپنے فیس سے اس کو سیٹ کر لیں اور مکسنگ کریں مکسنگ لازمی ہے کرنی ہے کرنی ہے ہر حال میں مکسنگ اب میں برو بون کو ہائلائٹ کر رہی ہوں اچھا برو بون کو جب ہم ہائلائٹ کرتے ہیں تو میرے پاس اس میں بہت ساری ویرائٹی ہے میں بہت سارے طریقوں سے کرتی ہوں میں وائٹ لائنر ہے اس کو بھی میں کبھی اپنے شیڈ کے اندر جب مجھے انٹینس برو بون کو دکھانا ہوتا ہے نکال کے اٹھ کے ذرا آئے تو پھر میں وائٹ کلر کا جو جیل لائنر ہے اس کو میں ایڈ کرتی ہوں اس میں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے ان کو ایس ٹی کے آئی لیشز اپلائے کی اور ایس ٹی کی گلو یوز کی اچھا آئی لیشز لگانے کا میتھڑ یہ ہے کہ گلو کو نکال کے ہم سکسٹی سیکنڈ کے لیے رکھ دیتے ہیں جب اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو آئی لیشز کے اوپر اپلائے کرتے ہیں اور ڈائریکٹ جو ہے وہ آئیس پہ لگا دیتے ہیں اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گلو پکڑتے ہیں آئیس کے اوپر ڈائریکٹ لگاتے ہیں اور اس کے اوپر آئی لیشز رکھ دیتے ہیں ارے یہ طریقہ گلت ہے مت کیا کریں ایسے اور کچھ لوگ آئی لیشز کے اوپر لگا کے پھوکے مار رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہ کیا کریں گلت ہے پروفیشنل طریقے سے کام کیا کریں یہاں پہ میں کاشیز کا مسکارہ یوز کر رہی ہوں بہت اچھا ہے جیٹ بلیک ہے یہاں پہ میں نے بلیک لائنر انگلوڈ کا یوز کیا آئیز کے نیچے بلیک لائنر لگا کے آئیز کی جو ہاف ہوتی ہے مطلب جہاں پہ ہماری آئیز ہاف ہوتی ہے درمیان میں سے وہاں تک بس ہم نے یہ لگانا ہوتا ہے اور آگے والی سائیڈ پہ ہم نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے پوری آئیز پہ آپ نے یہ لائنر نہیں لگانا ورنہ وہ بہت بری لگے گی شاپ لک دے گی آپ کو اور اگر کسی سے جیل لائنر نہیں ہینڈل ہوتا تو آپ جو واتر لائنر ہے آپ اس کو یوز کر لیا کریں جب آپ کا اس کے اوپر اچھے سے ہارٹ ٹک جائے تو پھر آپ جیل لائنر یوز کر لیں میری ماں نے تو دونوں یوز کیا کریں ایک آئیز پہ وہ کیا کریں ایک پہ وہ کیا کریں اور پھر دیکھا کریں کہ کتنا اچھا لگتا ہے اب آئیز کے اندر کاشیز کا میں وائٹ جیل لائنر یوز کر رہی ہوں اچھا اگر کوئی نیو سالون بنا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے بس وہی چیزیں چاہیے جو مجھے یوز کرنی ہے مطلب لپسٹکس کے شیڈ ہو گئے لپ کلوز کے شیڈ ہو گئے بیس میں شیڈ ہو گئے اگر کسی کو اس کی انفرمیشن چاہیے تو وہ میرے سے لے سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں گی آپ بس وہی چیزیں اٹھائیں جو آپ یوز کریں گے فضول چیزیں لانے کے ضرورت ہی نہیں ہاں جب آپ کی انکم بہت اچھی ہو جاتی ہے آپ اچھا کمانا شروع ہو جاتے ہو میری طرح تو پھر آپ فضول چیزیں بھی لا کے رکھ سکتے ہو جیسے میں فضول نہیں مطلب کہ اس فیلڈ میں آئے ہیں آپ اس سے پیار بھی ہے تو چیزیں بھی بیوٹی فائر بھائی آمنہ کے بلش ہون ہے تو اس میں سے جو پنک والا ہے وہ میں لگا رہی ہوں یہاں پہ پہلے ہم نے سپری کیا پھر اس کے بعد ہم انگلوڈ کا پنک کلر کا ہائی لائٹر ان کو اپلائے کر رہے ہیں اچھا جی اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو کریں سبسکرائب ویڈیو کو کریں لائک اور شیئر یہاں پہ اب ہم یو کین بی کا لپسٹک پیلٹ ہے اس کو یوز کر رہے ہیں اس میں سے میں نے لائٹ پنک شیئر لیا لپسٹک کا اس کو اپلائے کریں گے پرپر پہلے میں لپسٹک کی اچھا اگر آپ نے لپسٹک کو لانگ لاسٹنگ بنانا ہے تو کیا کریں گے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ لپ گلوز لگاتے ہیں اور ہمارا لپ گلوز جو ہے وہ اتر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں لو کالیٹی اور ہائی کالیٹی کا بھی ڈیفرنس آ جاتا ہے میں آپ سے کوئی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی سیدھی سیدھی سچی باتیں بتاؤں گی لو کالیٹی اور ہائی کالیٹی کا بھی اس میں فرق ہوتا ہے کچھ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور کچھ بہت لگائیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہم نے رکھ لیا ہے عجیب سے ہوتے ہیں ایک تو ڈیفرنس یہ ہو گیا دوسرا اگر آپ نے لپسٹک کو لانگ لاسٹنگ بنانا ہے تو آپ پہلے جو ہے وہ اپنے لپس کو تھوڑا سا کیا کریں لپس کے اوپر کچھ لگایا کریں لپ بام وغیرہ تاکہ لپس آپ کے سوفٹ ہو جائیں پھر آپ اچھی کالیٹی کے جو لپ کلوز ہے وہ ایسے بھی لگا سکتے ہیں اگر لونگ لاسٹنگ بنانا ہے تو لپسٹک بہت اچھی لگتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں چھوٹی چھوٹی دیکھیں باتیں ان کے ساتھ آپ کا میک اپ بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت اچھا ہم کہیں سیکھنے بھی جائیں تو وہ لوگ ہمیں یہ چیزیں نہیں سکھاتے چا جی اب یہ ہے ہماری فائنل لک مجھے بتائیے گا کمنٹ میں آپ کو یہ میک اپ کیسے لگ اللہ حافظ